قُلْ نَحْبِتُ مِنْ هَا جَمِيعًا ہم نے کہہ دیا اُتر جاؤ اس سے تم سب کے سب فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن اب یہاں نفضہ احبتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کے سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائے شیعہ ٹریننگ یا دیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبود کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اُترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلد مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اُترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اُترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے اس کے لیے اس معنی مشلس کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ کے رکوبے جلد استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کے زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ چردو میں قرآن میں نہیں ہے تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خزن سے دوچار ہوگی یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ the real knowledge اس چوتھے رکوب کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھئے شروع میں ایک قائد knowledge کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے انہا سما والبسرہ والفوادم اس کے ذریعے سے آگے بہایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اوروز تو انہی کو ہوگا تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگے ہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ given ہے reveal knowledge ہے یہ وحی ہے تمہارے مقام خلافت کا تقاضی یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو فمن طبعہ ہدایہ تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف نہ لے والا ہم اجازت